اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عابد حسین مرزا آپ کا میزبان اور آپ کا پرگرام ہے ہمارے میمان ڈاکٹر عابد حسین مرزا کے ساتھ ناظرین آپ سب کو واقف ہیں آپ اس بات سے کہ ہمارا جن پرابلم اور بیماریوں سے آج کا دوشار ہو رہا ہے وہ لمحے فکر ہے ہم سب نے دیکھا ہے کہ یہ جو بیماریاں انسان کے جسم میں داخل ہو رہی ہیں یہ یقینی طور پر اس کی کچھ وجوہات ہیں ان کی اپنی امیونٹی ان کی اپنی طاقت ان کے اپنے رہنے دینے کا طریقے ان کے لائف اسٹائل ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں بیماریوں کا عمل دقل ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑی وجہ ہمارے ہاں ہائیجین ہے صفائی ہے اور جیسے کہ ہمارے عصر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صفائی نفس ایمان ہے ہمارا پورا ملک آپ جہاں بھی جائیں گے صفائی کا فردان آپ کو نظر آئے گا تو دیفنیٹلی بیماریاں بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوں گی اب جو آپ نے دیکھا کہ یہ جو بارش اور سہلاب کی جو ایک طرح جو توقیانی سے آئی ہمارے ملک میں سارے ملک میں آئی سارے کوئی وہ پروینش ہو سندھ ہو پنجاب ہو وہ آپ کا برسوشتان ہو یا ہر جگہ تباہیاں 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 لیکن یہ سب تباہیاں کیا ہیں کہاں سے آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو اتنی تکلیفیں دیتے ہیں جتنے کہ وہ اس کو برداش کر سکتا ہے یقینی طور پر ہم سب کو برداش کر سکتے ہیں لیکن یہ سب برداش ہم ایک ازمائش کے تحت کرتے ہیں جب آپ نے دیکھا کہ سارا ملک ہمارے ان تباہیاں میں ہوا تو ہماری ازمائشیں بھی شروع ہو گئیں ناظرین ہماری جب بیز ازمائشیں ہوتے ہیں تو دو لوگ ایسے ہیں جو سب سے آگے فرنڈ اسٹیپ پہ فرنڈ بلوک پہ آتے ہیں ایک ہماری فوج ہے پاک فوج اور ایک ہمارا پاکستانی قوم کے وہ سپائی ہیں جن میں ڈاکٹر، انجینئر، اسات اضاء اور انجیوز کے مکتب لوگ اور مکتب جہاں بھی جو بھی والنڈری ورک کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اس وقت یہ سنگا بڑی ہی خوشی ہوتی ہے مجھے ایک طرف تو یہ غم تھا کہ اتنے تباہیاں ہوئیں لیکن دوسری طرف اتنے ہی مجھے خوشی ہوئی کہ ہماری پاک فوج ہر جگہ پہنچی بھی تھی ہمارے یہ نوجوان جو مدد کرنے میں جو انجیوز چلانے میں جو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے میں اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنے ادارے چھوڑ کر ان دور درست علاقوں میں چلے گئے جہاں میں نہیں سمجھتا کہ انسان جا سکتا تھا کس طرح سے پہنچے کیسے پہنچے ہمارے پر ناظرین آج ایسے دو ڈاکٹر موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقت پر دی ہے اپنی ڈاکٹری تو کرتے ہی تھے لیکن انجیوز میں اللہوں کی مدد کرنے میں بڑا کام کیا انہوں نے اس میں آج ہمارے پر ڈاکٹر عریض علی موجود ہیں اور دوسرے ڈاکٹر سیئے سرور صاحب ہیں ہم ان سے پوچھیں گے ان کے اپنے پروفیشن سے مطالق پوچھیں گے اور یہ بتائیں گے یہ جذبے کہاں سے آپ کے پاس آئے کہ آپ در بار چھوڑ گیا دور درات چلے گیا کہ آپ کو یہ باتوں معلوم نہیں تھی کہ یہ بیماریاں لگتے بھی ہیں دوسروں کو وہاں ساہاں بچوں کھانٹے وہاں پہ ڈاک بائٹ یہ سب کیسیز پہ آتے ہیں زندگی کجویریں لائٹ ہیں وہاں گندے کی موجود ہیں آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں پورے پورے دن وہاں گزارتے ہیں اور ماشاءاللہ خوش و خورن وہاں سے واپس آتے ہیں میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کے ایکٹیویٹیز پہ اور بہت اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے سارے پاکستانی قوم اور ہماری فاکستان اسی طرح صبر چڑھ کے حصہ لیں جی ڈاکٹر علیہ صاحب آپ سے کی طرف میں آتا ہوں آپ کی کوارڈی تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اور آپ نے کم امری میں ماشاءاللہ اتنا خوش حاصل کیا آپ کوارڈی نیٹر بھی ہیں پوریل ریلیف کے کمپینا میڈیا کے بھی ہیں امامیہ اور انٹرنیشنل سے ہیڈ اگزامنر بھی ہیں آپ زیادہ دین انویشتی کے آپ پتہ نہیں آپ کیا کیا ہیں آپ مجھے بتائیے یہ سب کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ آپ کیا ہیں اصل میں کیا ہیں آپ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پوریرام میں دعوت دی بیسیکلی ہم لوگ جو ہیں ایک میڈکس انٹرنیشنل جو کہ امامیہ میڈکس انٹرنیشنل ہماری ارگانیشن ہے اس نے ایک فلیٹ ریلیف کیمپین سٹارٹ کری جس نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مدد میڈکلی اور فیزیکلی اور ان کے بھوک کے امراض اور باقی تمام امراض کے جو ہے وہ کنسیڈر کر رہا جس کو میں اس وقت کارڈینیٹ کر رہا ہوں اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ایک بہت بڑا ایک ایک اینڈیمک چلا ہوا ہے جو ڈنگی ہے ہمارا تو اس پر بھی ہماری جو ہے اورگانیشن کام کر رہی ہے پچھلے تیس ساتھوں سے اس میں ایک ادارہ ہے امامیہ بلڈ ٹرانسیوجن میڈیکل سرویسز کہ جو بلڈ کلیکشن سے لے کے بلڈ پروائیڈنگ اور تمام جو بھی بلڈ لیٹڈ ڈیس آرڈرز ہیں ان کو جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ہم آپ سے بات کریں گے لیکن اس دن میں ڈاکٹر صحیح سرور صاحب کے پاس آتا ہوں ماشاءاللہ جی کیسے ہیں آپ کب واپس آئے آپ گئے تھے آپ دیکھیں ہمارا اس دفعہ کا جو ٹرپ تھا وہ دو دن کا تھا بلکہ تین دن آپ کہہ لیں ہم گئے تھے یہاں سے ہیسے ریڈے کو اور منڈے کو ہماری واپسی ہوئی ہے اور تقریباً ہمارا دن و رات جو ہے وہاں گزر ہے پورا دادو کے بارے میں میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ اس وقت پاکستان میں جو سلابی صورتحال ہیں پورا پاکستان میں اس کا جو اثر ہمیں نظر آیا لیکن دادو ایک ایسی جگہ ہے دادو ڈسٹرک کو اگر میں از اکول دیکھیں تو دادو is the most affected یعنی جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے وہ دادو ہے اور دادو کے اطراف میں تقریباً کوئی بیس سے پچیس گاؤں ہیں جس کو ہم لوگ نے قبر کیا تھا اور میں خلصے پاکستان کا سب سے زیادہ جو متاثرہ علاقہ ہے وہ اس میں ہر طرح کی چیزیں ہم بات کر سکتے ہیں بیماریوں کے حوالے سے تباہی کے حوالے سے جس طرح سے لوگ محصور ہوئے ہیں وہ سب چیزوں کے حوالے سے تو دادو میں ہمارے تقریباً تین دن لگے تھے اس سے پچھلے ہفتوں کے اندر ہم سن گئے تھے سن سولنگی وہاں ہم نے کیا تھا تو آپ نے کیا مناظر کیا دیکھیا وہاں پر بھائی گھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی گھر یاروں مددگار ہیں اندرار میں بیٹھے ہیں گندگیاں وہاں ہو رہی ہیں بیماریوں تو یہ پڑھا ہی کہ جیب سمبانی تھا ڈاک سب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم لوگ یہاں کراچی میں بیٹھ کے جس طرح سے ہم ایک امیجن کرتے ہیں کہ جو صورتحال ہوگی ماں کی اس سے کہیں زیادہ بتر حالت ہے اچھا نہ صرف یہ کہ ہم لوگ تو بیماری ہم لوگ نے کیمپس کیے وہاں اپنے بیماریوں کو ہم نے کبر کیا لیکن ان جنرل بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں فوڈ کا مسئلہ وہاں وہاں کپڑوں کا سب سہادہ مسئلہ ان لوگ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ جب میڈیکل کیم کرنے جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ جو پرانے کپڑے ہیں وہ سب کے لے کے جائے ہیں اس لئے کہ ان لوگوں کو جو گیلے کپڑے جس جس میں مطلب وہ سیلاب سے متاثر ہوئے تو وہ وہی پہنے ہوئے کئی دن سے اور آپ جیسے بات چیت ہماری آگے بڑھے گی تو اس پر مزید اس پر بات کریں گے اور تو سو ڈیپریسنگ کہ میں میرے ساتھ میری وائیف بھی گئی تھی اچھا اور ہمارے پاس کچھ اور جنئر ڈاکٹرز کا گروپ تھا کچھ فارمیسسٹ ہمارے ساتھ تھے اور مطلب دیور ماشاءاللہ ڈرسہ بہت عظیم برد صاحب لوگ کا دکٹر عریض آپ سے بات میں کروں گا وہاں ایسے محل میں آپ بھی موجود تھے ہوا تو خاص طور پر میڈیکل کے حوالے سے آپ نے وہاں کیا دیکھا کیا بیماریاں ایسی تھی جو جان لے بڑھ دی ہوا ان کے لئے آپ نے کیا کیا کیسے لائف سیف کی اور ایسی کچھ بیماریاں جیسے ہم بات کریں ڈینگی ہوگئے بخار ہوگئے کچھ وومیٹ ڈائریا ہوگئے تو آپ انفیجن وغیرہ لے گئے ہوں گے میڈیکیشن بھی لیکن جو جان کے ندرکتے ہیں جو ان کو سیویٹ ڈائریا ہوگیا یا سیویٹ فٹس پڑنے لگ گئے یا سیویٹ جو ہے وومٹنگ ہوگئی جیسے بلٹ آگیا ڈینگی میں تو ان کو آپ نے کس طرح سے دیکھا لیکن ڈاکٹر صاحب جب ہاں پہنچے تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے نے بتایا کہ کوئی حال احوال نہیں تھے ان لوگوں کے کیونکہ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ بیماریوں کا سیدھا سیدھا تعلق آپ کے ہائیجین سے ہوتا ہے اور جب اتنا پانی جگہ آکے کھڑا ہو جائے گا اور اس سے اتنا تافون اور باگی چیزیں جو ہے وہ پیدا ہوں گی تو مچھر کا پیدا ہونا تو بہت آسان سی بات ہے تو ہر دوسرے بچے کو ہر دوسرے گھر میں ڈنگی اور ملیریا ہوا تھا اور مزید کی بات اس میں یہ تھی کہ لوگ اس کو ایک نارمل ٹریٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ لوگ تو اس وقت کھانے کو متاج ہیں تو وہ اپنی بیماری کو بات میں دیکھیں گے پہلے وہ اپنے پیٹ تو بھرے ہیں پہلے وہ اپنے جسم پر کپڑے تو ڈالیں تو اپنی بیماری کو بات میں ڈرس کریں گے تو جب ہاں پہ گئے تو ہمیں بہت ہی زیادہ کامپلیکیٹڈ فارم میں ڈنگی بھی ملا بہت ہی زیادہ کامپلیکیٹڈ فارم میں ہمیں ملیریا بھی ملا اپنے کہ ہم یہاں سے ملیریا ٹیسٹنگ کیٹس لے کے گئے تھے اور کافی اچھی دالات میں لے کے گئے تھے اور ہر بندے پر ہمیں ٹیسٹ کرنا پڑا اور وہ آپ سمجھ لیں کہ ہر بندے کا ہمارا پوزیٹیو آرہ تھا ملیریا ٹیسٹ اور اور جو ٹیسٹ نے ہمارے ان کو ہم نے پھر فوری طور سے جو ہے وہ ہنگامی صورتحال کی بنیادوں پر جو ہے ان کو ہم نے ڈیل کرا اس کے علاوہ پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے مسلسل پانی میں رہنے کی وجہ سے کپڑے اور چپلوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں میں فنگل انفیکشن اور بیکٹریل جو انفیکشن سے وہ شدید ہر دوسرے شخص کو پاؤں پر فنگل اور بیکٹریل انفیکشن ہوا ہے اور جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھ کے آنسو آجائے بندے کو ایسے بھی ہم نے مناظر دیکھے ہیں بہت دردناک مناظر دیتے ہیں اس میں سکن پرابلم ہیں ایشنگ ہو رہی ہے لیکن آپ کا کہنا ہوئی بات ہے جب لوٹی نہ ہو پیٹ میں تو پھر وہ بندہ کیا کرے تو کیا آپ نے کچھ لوٹی کا بھی کوئی آرنجمنٹ کیا ہوا بلکل ہم لوگوں نے جو ہے فلیڈ اف ایکٹیس کے لیے راشن اور جو ہمارے موسکیٹو نیٹس ہے ان کا بھی جو ہے وہ آرنجمنٹ کرا تھا اور کافی اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا ہم نے فیضیاب کرو اس چیز سے اور ان لوگوں کی دعائیں جو نکلتی ہیں پھر اس کے بعد دل سے کہ ایک اگر آپ کسی فیملی کو راشن دے رہے جا کے تو وہ مطلب اس کے لیے وہ ہوتا ہے کہ کوئی فرشتہ اتر گیا آسمان سے ہمارے تو میں تو بہت انکریش کرتا ہوں جتنے بھی انجیوز کام کر رہی ہیں جتنے بھی ورکرز کام کر رہے ہیں پاک پوچھ کام کر رہی ہیں جتنے بھی پرائیوٹ ادارے کام کر رہے ہیں بلکل اس وقت ضرورت ہے ملک کو ہماری اور اس وقت فلیٹ افیکٹیز کو ہماری ضرورت ہے وہاں پہ کیونکہ اگر ہم ہی نہیں جائیں گے ایک ملک میں رہنے کی وجہ سے ہم لوگ ایک جسم کا اگر ایک حصہ دکھتا ہے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر کسی ملک کا کوئی پارٹ اس وقت افیکٹیڈ ہے تو پورے ملک کی یہ معاشی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ معاشی ذمہ داری کی بنیاد پہ آپ بالکل ریٹس اپ صحیح فرما رہے ہیں اور ایسے موقع پہ میں وہ ارشاد بھاری تعالی ایک میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ حرماتے ہیں کہ ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانے کے مترادی ہے آپ لوگوں نے یا آپ جیسے اور لوگوں نے جیسے ہماری فوج ہے یا دوسری لوگ ہیں آپ نے انسانوں کی جانے بچائی ہے میں کہتا ہوں یہ آپ کا بہت بڑا ورک ہے یہ اور ہم لوگ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم دیکھیں یہاں پر اپنے اپنے جگہ پہ اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں ہم لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ انعسمنٹ کرتے ہیں ان کی سوچوں کو بڑھاتے ہیں اور ان کو تیار کرتے ہیں کہ وہ ایسا ورکنگ کے لیے جائیں لیکن آفرین ہے جو کچھ سمندر میں کوتے ہیں وہاں ہی پہچکے کہتے ہیں سمندر کہ اگر کچھ شخص کو سمندر کی گرائی کا اندازہ کرنا ہے تو آپ کو تیمہ اترنا ہوگا تو وہ بہتر آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے یہ سارا کچھ کب تک مینیش ہو جائے گا دیکھئے ایڈمنسٹریٹیو معاملات کی اگر بات کری جائے تو اس وقت وہ ورسٹ ترین جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی نہج پہ کھڑے ہوئے ایڈمنسٹریٹیو ایڈمنسٹریٹیو ادارہ نظر نہیں آیا جن کی اصل ڈیوٹی دی وہ کام کرنی کی اور پرائیوٹ انجیوز وغیرہ تو کام کر رہی ہیں تو بارش ہوگا تلسلہ جیسے کہ ابھی خبروں میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ابھی دوبارہ سے ایک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ایک سسٹم داخل ہو رہا ہے اور بہت سے گاؤں تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ سلاب نہیں صرف بارشوں نے اس گاؤں کو دوبا دی ہمیں اتنے کچھے مگانا تھے وہاں ساری کچھ کوئی کنسٹرکشن سہی نہیں تھی وہ ہلکی بارش آئی پھلو ہو گیا سیون کے قریب کا تو وہاں پہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں سر سلاب نے نہیں دوبایا ہمیں ان بارشوں نے دوبا دیا ہمیں آپ سوچیں اگر پیچھے سے سلاب کا بانگی آئے گا تو وہ کیا کرے گا کہ وہ ہمارا کیا حل کر دے تو بہت اس میں میں سوچتا ہوں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک بات بڑی ہے میں مجھے پوچھنی ہے بڑی سینزیٹیو سی بات ہے آپ کے ملک کو ماشاءاللہ سیمٹی فائی ویرس ہو گئے تو کیا ہم ابھی تک پکے مکانہ دی بنا سکے لوگوں کو روٹی کپڑا مکان دی دے سکے بس یہ سیاسی نعرے کی حد تک رہا یہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جیسے ڈاکٹر حریز نے ذکر کیا کہ وہاں جن بیماریوں کی ہمیں بہتاد نظر آئی اس کے علاوہ ہے سب سے بڑا ایک ایشو جو نظر آیا وہ پریگنٹ وومنز کا تھا جو پریگنٹ وومنز تھیں وہاں کا جو اوریجنل انفرسٹرکچر تھا تھوڑا بہت جو بھی تھا گورنمنٹ کا ڈی ایچ کیو ہاؤسپٹل جو تھے وہ سارے جو ہے فلٹ کی نظر ہو گئے ہیں کہیں کہیں اگر کوئی ہاؤسپٹل ایکزسٹ کرتا بھی ہے تو وہاں اتنا ورکلوڈ ہو گیا ہے کہ مطلب وہ اتنے لوگوں کور نہیں کر سکتے مثال کے طور پر اگر ایک ہاؤسپٹل ایکزسٹ کر رہا ہے ایک پرٹیکلر گاؤں کے اندر تو اطراف کے گاؤں کو وہ عام دنوں میں کور کرتا تھا اب اس صورتحال کے اندر وہ گاؤں والے وہاں سے ٹربل کر کے وہاں آئی نہیں سکتے کیونکہ چاروں طرف ان کے پانی ہیں تو یہ سب سے بڑا جو ایشو ہم نے جو ابزرف کیا وہاں دیگر جیسے ملیریا ڈینگی اور فنگل انفیکشن اس کے لئے گیسٹرو کے بہت سارے کیسز وہاں نظر آئے جو سب سے بڑا جو میں ایشو نظر آئے وہ پریگنٹ وومنز کا تھا ان کو ایک تو میڈیکیشن کے بہت سیلیکٹیو میڈیکیشن ہوتی ہے ان کو جہے اپنا ویزٹ ایک ریگولر بیسس پہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کرنا پڑتا ہے ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں تو یہ مطلب میں بڑی یہ دیکھیں مجھے تقریباً بیس سے پچیس سال ہو گئے ہیں یہ اس طرح کے ریلیف کیمپس کرتے ہوئے میرا جو ایکسپیرینس یہ ہے جو میں نے پچیس سال پہلے جو صورتحال دیکھی تھی آج اسی جیسی یا اس سے بہتر صورتحال تو کافسوس ہوتا ہے کہ ہم نے پچیس تیس سال سے ریلیف کیمپ کب کی جاتے ہیں میں یہاں تھوڑی سے بات کٹ کے میں حکومت پاکستان سے اپیل کروں گا اور جو جو متعلقہ لوگ ہیں اس سے اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے اپنا کانشس لیبل کو اوباریں اپنی محبتوں کو اوباریں اپنے ضمیر کو جگائیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں یہ ملک کہیں بھی ہو یہ لوگ میں جہاں بھی بچتے ہوں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ہمیں ان کی افازت کرنی چاہیے مالی پوزشن بہتر ہو ناظرین ہم ایک وقفے کے طرف جائیں گے وقفے سے وافق آگے ہم وہیں سے اپنے سلسلہ گفتوں کو پر شروع کریں گے کم بیک ناظرین آپ نے سلسلہ گفتوں کو ہم وہیں سے پہ ایک بار شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے منقضہ کیا تھا ہم گفتوں کو ڈاکٹر سید سرور صاحب سے کر رہے تھے لیکن ہم ایک اور سوال ابھی ڈاکٹر عریض سے پہلے پوچھیں گے کہ آپ بڑی خوبصور گفتوں اور فیکٹ بتا رہے تھے کہ وہاں پہنچ رہے ہیں اور کچھ پیشن آپ نے ایسے نویت کے دے گئے کہ بہت ہی دنجریس تھے اور آپ کو راپسوس ہو رہا تھا وہ کیا تھا واقعہ جی جیسے کہ ڈاکٹر سرور صاحب وقت سے پہلے آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ پریکنن لیڈیز کا ایک بہت بڑا علمی ہے وہاں پہ کہ ان کو دیکھیں ہی نہیں جا رہا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو وہاں پہ میڈوائز وغیرہ ہیں وہ خود فلیڈ افیکٹیز ہیں تو ہمارے پاس ایک کیمم کر رہا ہے جنب آفیا کے قریب وہاں پہ ایک لیڈی آئی جو بیسیکلی چھ دن کے ان کے پاس ایک بچی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں سمجھ لیں کہ جو فلیڈ افیکٹی ایریا ہے یہ دو دن میں کروس کر کے آئی ہوں دو دن پہلے سے یہ بچی نہ کچھ بول رہی ہے نہ رو رہی ہے نہ کچھ کھا رہی ہے اور مجھے یہاں تک آنے میں دو دن لگے ہیں کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ آپ کا کیمپ ہونے والا ہے اس وقت سے میں یہاں تک آئی ہوں اور جب ہم نے اس بچی کو چیک کر رہا تو آپ یقین نہیں کریں گے میری اس بات پہ کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی بچے رکھے ہیں تو یہ حالات ہیں وہاں کے کہ لوگ اپنے گودوں کے بچے لے کر آ رہے ہیں ان کو اتنا نہیں مالے ہوں بچاروں کو ان کو وہاں تک آنے میں ہی اتنی مشکل ہوئی کے راستے میں ہی ان کے بچے ہیں وہ ماں ہیں پھر بھی وہاں پہنچ رہی ہے یہ آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کیمپنگ کی ایک مقبولیت تھی اور اچھا ورد تھا کہ لوگ ڈیڈ بوڈی کو تو بھی انسانی زندگی سمجھ کے آپ کے طرف لا رہے تھے لڑ سب یہ مجھے بتائیں کہ اتنی سیریز میٹر آف پیگنین کے حوالے سے تھا کیا وہاں لیڈی ڈاکٹر آپ کے ساتھ کوئی تھی کوئی؟ لیڈی ڈاکٹر ضرور تھی جس جگہ ہم نے کیمپ کیا تھا میری بائیف بھی موجود تھی اس کے علاوہ ہمارے پر ڈاو میڈیکل کالیج ایک ہاؤز آفیسر تھی وہ ہمارے ساتھ تھے دو لیڈی ڈاکٹر تھی انہیں نے جتنی لیڈی پیشنٹس ہیں اس طرح کی جو پرگننٹ تھی ان کو انہوں نہیں اٹنڈ کیا جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی اصل صورتحال اس سے بھی بہت زیادہ پیچید آئے کیونکہ یہ تو وہ ہیں جن جو ہم تک پہنچ گئیں جو ہم تک آئیں ان کا ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً دیکھیں ہم نے چھ سو سے سات سو پیشنٹ دیکھے تھے ایک دن کے اندر اور ان میں سے تقریباً ہمیں پہ بیس سے پچیس جانب پرگننٹ لیڈیز ریپورٹ ہوئی ہیں ہمیں پس اصل ریال ورلڈ کے اندر تو پتہ نہیں اس سے کتنی زیادہ پرگننٹ ہوگی جو ہم تک پہنچ ہی نہیں سکیں جو کسی سٹیج پہ تھی ان لاسٹ ٹرمیسٹر میں تھی ایک بات یہ بتائیں اس وقت یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جب آپ واپس آئے تو آپ نے بہت کچھ دیکھی بہت کی فیگر آپ کے سامنے آئی تو کیا آپ نے وہ فیگر کو ریسیٹ کر کے کچھ آگے بھیجی تاکہ ان پہ کام ہو سکے مزید آپ آگے ٹھیک ہے اب مزید کام کی ضرورت تھی وہاں پر کیا کوئی ٹیم گئی وہاں کیا گیا ان کو یہاں شفٹ کیا گیا فردر کیا ان کی ریہبلیٹیشن کے لیے کیا کیا گیا اسے لگوں اس طرح سے سسٹم ایک رکھا تھا کہ ہم اوپی ٹی کر رہے تھے ساتھ میں کیمپ ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے اس کا ایک ڈیفرنٹ سائنس ہے اس کے اندر بیسیکلی ہم سمٹیمیٹک ریلیف پیو پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ایڈنٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کونسی پیشنٹ جن کو سپیشل اٹنشن کی ضرورت ہے جیسے میں نے پرگننسی کا ذکر کیا اسی طرح سے کچھ کارڈیک پیشنٹ کو ڈیابیٹیکس اس طرح کی پیشنٹ آ رہے تھے ان کو ہم پوری طرح سے انرول کر رہے تھے ان کی ساری ڈیٹیلز لکھ رہے تھے اور ان کے بعد ان کو ہم آگے کی گائیڈ لائن بتا رہے تھے کہ آپ نے آگے اپنا ٹریٹمنٹ کو کیسے کنٹینیو کرنا ہے کیونکہ دیکھیں ہم تو ایک دن کا کیم یا دو دن کا کیم کر کے واپس آ جاتے ہیں اس کے بعد کونسی میڈیسن کو کنٹینیو کرنی ہے ان کو اپنے کونسی ڈیس کرانے اس کے لیے ہم ان کو ایک پورا گائیڈ کرتے تھے ہمارے وہاں کے جو لوکل وارنٹیرز تھے جو ہمارے ساتھ کارڈنیٹ کر رہے تھے ان کو ہم نے پورا ایکسپلین کیا تھا اس کو کہ ان کو ہیدر آباد لے کے جانا ہے یا ان کو کراچی لے کے جانا ہے ان پیشنٹس کی ہم نے لسٹ بنا کے ان کو باقیدہ گائیڈ کیا کہ آپ نے یہ ڈیابیٹک سینٹر میں ان کو کیسے ریپورٹ کروانا ہے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کی سمری بنا کے ہم نے لوکل وارنٹیرز کا ہند آور کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ رکھا کہ ہم اپنا فال اپ وزٹ جب کریں گے میں بھی دس ویک یا ساگلے ہفتے تو ان پیشنٹس کو دوبارہ سے اسپیشلی ان پیشنٹس کو ہم دوبارہ اٹینٹ کریں گے جو نارمل بیماریوں کے تھے ایونڈ ڈینگی ملیریہ ان کو ان کو انہیں ٹریٹمنٹ دیا وہ ہم اپنے ساتھ لے کے گئے تھے لیکن ملیریہ کے اندر تو پھر بھی ہم انٹی ملیریل ڈرکس دے رہے ہیں جلد ہم اب موجود ہے ہم کور کرتے ہیں اس وقت جو سب سے بڑا ایک ایشو ہمارے ساتھ ہوئا ہے کہ مارکٹ میں سے جو دوائیں ہیں ان کی شورٹیج ہوئی ہے اور ملیریہ کی انٹی ملیریل ڈرکس اس وقت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں اور کہیں بڑی مشکل سے ملتی ہیں مجھے پچیس سٹپس جو ہیں جو کلورو کوئن کے ہیں وہ مل گئے تھے تو اس سے ہم نے مینج کر لیا تھا ساتھ میں ہمارے پاس کچھ اور جو ہائر جنریشن کی انٹی ملیریل ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے وہ جن کو ضرورت تھی تو ہم نے ان کو بھی دی لیکن جو ڈینگی کا کیس ہے جاتی ہے جنرلی اس وقت پیرسٹر مال کی بھی مارکٹ میں آپ کو پتا ہے کہ کیا صورتی حال ہے وہ بھی اس وقت شورٹ ہیں اور اس میں بہت سارے سکیمز بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو اگر ایک طرف تک مسئبت ہے اسی طرف جو ہے زخیرہ اندوز اور ان لوگ کا جو ایشو رٹس اپ اس بات پہ وہی بات ہماری سامنے آتے ہیں جو ہمارے مافیا گروپ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکلات ہمارے ملک پہ آتی ہیں تو یہ جو مافیا گروپ ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ان پہ کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے یہ میڈیسن شورٹ کر دیتا ہے لائف سیوئن ڈیک شورٹ کر دیتا ہے کتنی دیکھیں عجیب و غریب بات ہے ہمارا مقصد جو ہے پرگام کا یہی ہے کہ جہاں ہم ان یوز کو اور دوسرے لوگ کو ہم دیکھ رہے ہیں محبت کرنے والوں کو محنت کرنے والوں کو وہاں ہم ان کو بھی یہ کہیں گے کہ دیکھو اگر آپ جو مافیا گروپ ہے یا انٹی سوشل ایلیمنٹ سے ہیں ہم کہیں گے ان سے کہ خدا کے لئے خدا کے قید سے ڈرو خدا کی لاٹی بھی یہ آواز ہے ایک دن ضرور پکڑے گی اور آپ بچ نہیں سکتے کسی طرح ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ سب کو ان کو بھی انسانیت کی دعوت دیتے ہوئے اور اپنے نیک کام کی طرف بلائیں ریٹ سب ایک بات یہ بتائیے کہ ہم کیمپ کے لئے جاتے ہیں وہاں لے کے گئے تو کیا آپ نے کوئی ایسی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہاں مشتقل کوئی موبائل یونٹ چھوڑ کے آ جائیں اور پھر اس کو ریٹ کرتے ہیں بار بار اس کو ریکاورڈ کرتے جائیں ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم نے کیمپ بنا دیا اب آپ کی ایٹ گئی وہاں پہنچ گئی تاکہ کنٹینیو ایک میڈیکیشن کے سلسل ہاں شروع ہوتا ایک موبائل یونٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں ایک کلنک کیسا ہونے چاہیے دیکھیں یہ بنیادی ذمہ داری تو یہ حکومت کی ہے ہوتی ہے ہم ہماری ریسورسز لیمیٹیڈ ہیں ہم ایک حد تک کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس وہاں کی لوکل جو منیجمنٹ ہے لوکل انتظامی ہے جو ہے وہ ہمیں 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 ساتھ کوپریٹ کرے یا ہمیں ساتھ ہم سے تعاون کرے تو ہم یہ سلسلہ جاری کر سکتے ہیں بہت ساری جو ایسی انجیوز ہیں جو کام کر رہی ہیں اس میں جو ڈاک ساب کی جو انجیو ہے یہ بھی اس میں بہت ایکٹیو ہے اور بہت ساری انجیوز کو ہم نے وہاں دیکھا ہم نے ان کے ساتھ کام کیا تو انہوں نے اپنے طور پر جس حد تک ایک کیمپ بنایا تھوڑے بہت وہ حد تک تو کیا ہے لیکن پرمنٹ بسنس پہ کرنا نہ ہماری ریسورسز کی اجازت دیتی ہیں نہ یہ بنیادی ذمہ داری ہماری ہے یہ جو انجیوز ہیں یہ جو کام کر رہی ہیں یہ ایک خدمت کی نیز سے یہ کرتا ہے اس پہ بڑا اچھا سا ایک سوال آ رہا ہے علی صاحب اور آپ بھی یہ بتائیں کیا وہاں پر انتظامیہ موجود تھی آپ کے جو پاکستان کے جو جو ہماری وزارت ہے اور جو ہماری حکومت ہے ان کے نمائندے وہاں موجود تھے ہیلپ کے لیے کیونکہ باتیں تو دیکھیں بہت آ رہی ہیں تو کیا ہوا میں نے سنا ہے کہ وہاں شرح جو وہاں پہنچے تو ہم نے حالات کچھ یہ دیکھے کہ پانی تھا دوک تھے اور ٹوٹے بے مکان تھے اور کچھ بوسیدہ حالت میں اسپتال بھی تھے جن میں ڈاکٹروں کے لس بھی تھی لیکن ڈاکٹر نہیں تھے اور ایڈویسٹریٹیف کوئی بھی ادارہ وہاں موجود نہیں تھا جو کام کر رہا ہے سوائے نیوی اور آرمی کے جو ہمیں ڈاکٹرز کو لے کے جا رہے تھے لے کے آرہے تھے ٹرانسپورٹیشن میں کہ بھئی یہاں آپ لوگ بھی کوئی آؤ مدد کے لیے لوگ بیٹھے ہیں اس سے بھی نہیں آئے وہ میڈیا کا دور ہے کیا جو ایڈویسٹریٹیف ادار ہیں ان کو اپنے حلقوں کا پتہ نہیں لگ رہا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے کیا یہ کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے یہ ضروری ہے ہمارے لیے کام کرنا کہ ان کو اندازہ نہیں ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں اور جو وہاں کے ایڈویسٹریٹر ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے لیکن بات ہوئی ہے کہ اللہ جس کو توفیق دے وہی کام کر رہا ہوتا ہے ابھی آپ کا ایک اچھا سوال تبیچھے کہ ہم کوئی موبائل کیم یا پھر کوئی ایسا پرمنیٹ کوئی سولیوشن جو ہے وہاں پر چھوڑ کر آ رہے ہیں جی بلکل اس پر ایم آئی کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جو ایک کلینک پروجیکٹ ہے ہم ایک سٹلائٹ وہاں پر قائم کر رہے ہیں سٹلائٹ کلینک قائم کر رہے ہیں جس میں ہم لوگ پیشنٹس کو آن لائن جو ہے وہ کنٹ کریں گے ڈاکٹر سے چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی سمیں بیٹھا ہو کوئی بھی سپیشلسٹ ہو وہ اپنا ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہمیں دے اور وہاں پر ہمارا جو والیٹر ہوگا وہ وہاں سے پیشنٹس کو ڈائریکٹلی آن لائن کنٹ کرے گا ڈاکٹر سے اور ڈاکٹرز کو جو ہے وہ پھر ڈیل کرے گا کہیں سے بھی پورے پاکستان میں بیٹھ کے بڑا گریڈ ایچیومنٹ ہے ڈاکٹر صاحب میں بہت اڈمائر کرتا ہوں آپ کے آپ کے انتابعے اور یہ کچھ ہونا بھی چاہیے ڈاکٹر صاحب میں یہ کہہ رہا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ کے خیال میں دیکھ سارے ملک میں دبائیاں ہوئی ہیں بیماریاں بھی ہیں اور گربار کے حوالے تو آپ کے خیال میں اکومت نے کتنا کتنی پارٹیسیپیشن ہو رہی ہے اکومت کے اس میں دیکھیں ہمیں جوڑ سب اسے ذکر کر رہے تھے کہ بہت سارے اداریں وہاں مطلب لیسٹوں میں تو موجود تھے یا ایمی ایسے تو نظر آنے تھے پیپرس میں لگے صحیح مجھے نظر آئے مجھے یوں نظر آئے کہ وہ آتے تھے فوٹو سیشن کے آتے تھے اس میں 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 ظاہرے نام نہیں لے سکتا لیکن اس میں سیاسی لوگ بھی تھے اور بعض جن کو میں نے کہا چاہیے کہ انجیو کے نام پہ کچھ لوگ تھے جو وہاں آکے فوٹو سیشن ضرور کرا کے گئے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ بھی ان کی ہوئی ہیں اور اس زگاہ کھڑے ہو کے جا لیکن جو ہم نے وہاں باقیتہ کام کرتے ہوئے دیکھا جن کاؤں تک ہم پہنچے یعنی جو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے بھی ڈاکسٹر نے ذکر کیا تھا نیوی فوج کو آپ آج کو سلام پیش کرتے ہیں اچھا پاک فوج کا جہاں یہاں پر رول جو تھا زیادہ کیونکہ پاک فوج اس کا زیادہ نیوی کا تھا پانی جہا ہے تو ظاہرے نیوی تو نیوی نے اپنی جو انفلیٹیبل جو بورٹس تھی بورٹ بنائی اور ہمارے گروپ جو ڈاکٹرز کہتا ہمارے پروٹوی گیارہ لوگ تھے گیارہ میں سے ہم نے دو ٹیمز بنائی اور اس سے پانچ لوگ چھے لوگ میرے ساتھ تھے اور پانچ لوگ پانچ لوگ دوسری گروپ میں تھے ہم لوگ ڈیفرنٹ بورٹس کے اندر سوال ہو کے ہمارے پر ٹوٹل چار بورٹس تھی جس میں ہم لوگ ڈیوائیڈ ہو کے گئے اور پاکستان نیوی کے دو جوان جو ہر بورٹ پر ہوتے تھے جنہوں نے ہماری سیکیورٹی بھی کرنی تھی ہماری پروٹیکشن بھی کرنی تھی اور ہمیں وہاں تک پہنچانا تھا اتنا پانی ہے آپ نے اس کی صورتحال کا پوچھا تھا پہلے بلکل تو میں آپ کو بتاؤں کہ پانی وہاں اتنا ہے کہ جس میں چودہ سے بیس فٹ تک ڈیفرنٹ تھی موجود اور ہم ہائیوے پر ٹرابل کر رہے تھے اور آپ کو سیمنگ بھی نہیں آتی تھی ہمیں سیمنگ بھی نہیں آتی تھی تو یہ یہ صورتحال ہے اور آپ کی بات کیونکہ باقی لوگ اور کون تھے وہاں تو کچھ مجھے انجیوز نظر آئیں جو وہاں باقیدہ کام کر دی ہیں اور بڑی حمد کے ساتھ وہ لوگ کئی جن سے وہاں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ کام کر رہے ہیں باقی وہاں کی کچھ لوکل لوگ ہیں جو کہ اپنے وہاں کے مخیر لوگ ہیں وہ اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں وہ کونکہ کوشش کر رہے ہیں ہم لوگوں کو بھی ایکچولی انگیج وہی لوگ کرتے ہیں جو وہاں کے لوکل ہوتے ہیں وہ ہمیں انگیج کرتے ہیں کہ بھی آپ لوگ آئے ہیں بڑی اچھی گفتو کا آپ سے ہو رہی ہے ڈاکٹر عریض علی آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو اب ابھی آگئے اور آپ کے دیکھیں اور بھی علاقے ہیں باقیستان میں پنجاب ہیں ہمارے پر بلدشتان ہمارے پر موجود ہے تو کیا آپ اس طرح بھی کچھ ارادے رکھتے ہیں یا وہ ہو گئے آگئے ہیں وہ سٹارٹ ہوئی تھی وہ سٹارٹ بلدشتان سے بھی تھی آئی امائی کی اور وہاں کے تمام علاقے ہم لوگ نے وہاں پہ تقریباً آلموسٹ پانچ زار سے پیسٹ فیملیز کو جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ اور فلیٹ ڈیلیف جو ہے وہ تمام چیدہ مہیا کری تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے وہ بلدشتان ہو سندھ ہو پنجاب ہو کوئی بھی ہو شہری تو پاکستان کا ہے شہری انسان تو ہے شہری اب انسان کی جان قرآن شریف میں بھی ذکر ہے کہ اگر جس شخص نے ایک شخص کی جان بچائی مہاں پہ کوئی یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ہونا چاہیے وہ سندھی ہونا چاہیے پنجابی ہونا چاہیے ایک شخص کی جان بچانے کا ذکر ہے تو اگر آپ یہ سوچیں کہ بھئی وہ ایک پاکستانی ہے وہ ایک شخص ہے وہ ایک زندگی ہے اگر آپ اس کی جان بچائیں گے کہیں پر بھی جا گئے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے برابر کوئی اور دوسرا جر رکھا ہو گیا ہے دنیا کے اندار اب یہ جو سیچ پیشن جل رہی ہے بارشوں کی اور منصوں کی اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ خطرہ ٹل گیا ہے ہمارا تو اب کیا پلان کر رہے ہیں کہ دیکھیں اب یہ سب سے ایک شیٹل ہو گیا آپ کی جو ہے ہیلپی ہو گئی اب ریبلیٹیشن کا معاملہ آ رہا ہے اس میں کوئی آپ کی جو ہے امامیہ کرتی ہے اندار صاحب یہ سب باتیں ہم ایک وقفے کے بات کریں گے اور ہم مجبور ہیں وقفے پہ جانے کے لیے ناظرین ایک وقفے پہ جاتے ہیں اور پھر واپس آکھے سلسلے گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں ناظرین ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور سلسلے گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر سرور صاحب آپ یہ مجھے بتائیے کہ اتنی پرابلنز ہیں ہمیں بیماریوں میں ڈینگے کی ہوئی ہیں ملیریا کی بھی ہوئی ہیں ڈائی فائٹ ہیں دوسری چیزیں ہم نے دیکھا کہ کانچی ہے جیسے شہر ہے یہاں میں اپنی پیکٹیس میں بھی کرتا ہوں پچھلے دنوں سے اتنا زیادہ لوڈ ہو گیا ڈینگی فیور پہ اسپیشلی اور ملیریا پہ کہ ایک سمجھ دیجئے کہ یہ بھی ایک طوفان آ گیا ایک بارش ہو گیا اس حلاب آ گیا اور اس میں ڈیتھ بھی ہونے لگ گئی یہ آخر ڈینگی ہے گیا اور اس میں کیا ہو رہا ہے نائیت کیسے ہو رہی ہے اس کے اندر پھر بھی ایک پرمنٹ سا فیچر ہے اور وہ ہر وقت ہی ہمارے مخلص کراچی میں جو حالات ہیں اس میں پرمنٹ رہتا ہے لیکن ڈینگی جو ہے وہ خاص حالات کے اندر زیادہ بڑھ جاتا ہے خاص طور پر برسات میں کیونکہ ڈینگی جو وبا ہے عموماً وہ صاف پانی کی موجودگی کے اندر پھیلتی ہے تو یہ جو برسات کے بعد کا جو فیس گزرا ہے اس میں بہت ساری جگہ آپ کو پتا ہمارا انفرسٹریکچر جس طرح کا ہے اس صورتحال کے اندر کئی جگہ پانی آپ کو کھڑا بنے کر آیا اور صاف پانی کے اندر اس کے پیدا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں اچھا ڈینگی ہوتا کیا ہے ڈینگی اور ملیریہ میں فرق جو ہے بنیادی طور پر ایک پیرسائٹ کترو ہوتا ہے اور ایک جو ہے وائرس ہے تو ڈینگی جو ہے وہ وائرل انفیکشن ہے جس میں جو علامات اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں ہائی گریٹ فیور یعنی تیز بخار ہوتا ہے ساتھ میں جسم میں ریشز نمائی ہوتے ہیں نمائی ہوتے ہیں پھر الٹی اور یہ جو عام میں ایک بار برسات تو اس کے لیے جو احتیاط ہے اس سب سے پہلی چیز جو بتائی جاتی ہے آپ کئی دفعہ کیونکہ اس فیس سے گزر چکے ہیں ڈینگی کے تو گھر میں جو ہے پانی کھلا واپانی کا امکان اس میں زیادہ ہوتا ہے تو آج کا نہ صرف یہ کراچی بلکہ پاکستان کے دیگر علاقوں کے اندر بھی یہ صورتحال کراچی کے علاوہ تمامی ہوئی بھی ہے بہت رہی ہے جی ہاں اس میں میں نے دیکھا کہ ڈیتھ ہو رہی ہے یہ ڈیتھ کا کیا اس میں دیکھیں اس میں سب سے پہلی جو سب سے امپورٹن چیز جو ہوتی ہے ڈینگی کے اندر وہ باڈی کے اندر بلڈ میں ایک جز ہوتا ہے جو اس کو پلیٹ لٹ کہا جاتا ہے پلیٹ لٹ اور وہ پلیٹ لٹ سے بہت اچھی طرح پاکستان بہت اچھی طرح واقف ہیں لوگ کے پلیٹ لٹ کیا ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے پہلوں ہیں جس کے لئے سے لوگ پلیٹ لٹ سے مطارف ہیں تو پلیٹ لٹ کی کمی ہوتی ہے بلڈ میں دیکھیں بلڈ میں تین سالٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر ہمارے مطار دیفنسیو پروٹکٹیو مکینیزم کوئی کرے گا انفلٹریٹ کر رہا ہے کہیں سے کئی کٹ لگایا اور خون جو باہر بہت رہا ہے تو وہ پلیٹ لٹس آکے جمع ہوتے ہیں کلوک بناتے ہیں اور اس سے پھر بلڈ یہ ہیلنگ پروسیز سٹارٹ ڈینگی کے سب سے بڑے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پلیٹ لٹس کا کام ہونا شروع ہوتا ہے اور پلیٹڈ کاؤنٹ نارملز میں سے جیسے ایک سو پچاس سے لے کے ساڑھے چار سو تک تک کا اس کا نمبر ہوتا ہے اور وہ کم ہوتے ہوتے یعنی پچاس اور پچاس سے نیچے تک آیا جاتا ہے اور جب تیس سے نیچے آئے تو سمجھ لیں کہ وہ لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے اور کیونکہ ہوگا کیا کہ اگر خون بہنا شروع ہو جائے ایک دفعہ تو اس کو روکنا پھر مشکل ہوگا کیونکہ جو ڈیفنس باڈی کا اپنا موجود ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اب اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس دوران جو احتیاط کی جاتی ہے وہ یہ ہے کسی بھی شارپ آبجیکٹ کا استعمال کیسے بلیڈ ہے ٹود برش ہے اس کو یعنی سواک ہے اور کوشش ہی ہونی چاہیے کہ کانسٹیپیشن نہ ہو پیشنٹ کو کہ اس میں بعض اوقات ایکزرٹ کرنے کی بیئی ایسے بلیڈنگ ہو جاتی ہے کسی کو اگر بلیڈنگ آلسر آلسر کی شکایت آلسر ان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں زیادہ زیادہ فلود لینا چاہیے اور ان شارپ آبجیکٹ اور ان چیزوں کو آوائیڈ کرنا چاہیے مقتصد ہمارا جو ہمارا ٹائم بڑی تیزی سے گھر رہا ہے مجھے بتائیے کہ ڈینگیوں کو آپ ڈیاگنوز کیسے کرتے ہیں دیکھیں ڈیاگنوز اس کا اپنا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ڈینگی کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ ٹیسٹ کرا کے اس کو ڈیاگنوز کر لیتے ہیں جب بھی کوئی اینڈیمک سیچیشن ہوتی ہے تو اس میں کچھ پروٹوکولز ہوتا ہے کہ جیسے اگر آج کل کسی کو بخار ہو رہا ہے اور یہ کمپلین ہو رہی ہے اور ٹیسٹ کی اور ریشز کی تو ڈینگی بائی پروٹوکول جو ہے ڈینگی کا ٹیسٹ کرانا ضروری ہو جاتا ہے کیا ٹیسٹ ہے وہ مقتصرے کا دیا دیکھیں بلڈ ٹیسٹ ہے سی پی سیمپل ٹیسٹ ہے ایک دو ٹیسٹ اس میں امپورٹنٹ ایک ہے ڈینگی کی سپیسیفک ٹیسٹ ہے جو ڈینگی کا کو بتاتا ہے ڈینگی دوسرا اس کا بلڈ سی پی ہم چیک کرتے ہیں بلڈ سی پی کے اندر میں بلڈ یعنی کمپلیٹ پکچر جو اس کو دیکھ جاتی ہے تو اس کے اندر میں پلیٹڈ کاؤنٹ پتا لگتا ہے اچھا اگر پلیٹڈ کاؤنٹ ایک نارمل رینج سے نیچے آ رہا ہے تو that shows کے مطلب امکان ہے ڈینگی کا بعض اوقات ڈینگی فالس نیگیٹیو بھی ہوتا ہے یعنی ڈینگی کا ٹیسٹ جو نیگیٹیو بھی آ سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈینگی نہیں ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ نیگیٹیو آگیا ہو لیکن ڈینگی ڈینگی ہم ڈاکٹر عریس علی سے یہ پوچھیں گے کہ یہ بلڈ ٹانسویجن کسی اسٹیس پی ہم دیتے ہیں دیتے ہیں جب ڈینگی کے پیشن کو اس میں ایک خطرناک ایلیمنٹ یہ آ جاتا ہے کہ ڈینگی آپ کی وسکولر پرمیابلیٹی بڑھاتا ہے آپ کی کیپلریز میں سے پلازما کو لیک کرواتا ہے جس کی ویسے آپ کا ہمیٹوپریٹ کاؤن بڑھ رہا ہوتا ہے صحیح آپ کا خون گاڑھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ پہ وہ پلیٹیلیٹس ان کا ایک پارٹ ایک جز ہے اور جس بندے میں یہ پلیٹیلیٹ کم ہو رہا ہے اسی کے سیم بلیٹ گروپ کا کوئی اور شخص اگر ڈینیٹ کرے تو وہ اس کو لگایا جا سکتا تو اس پر ایک بہت پرانی جس کا نام امامی بلیٹ ٹرانسیویجن میڈیکل سرویسز جس کا میں مل سکتا ابھی میرے پاس بہت بہت ایسے میسیجز میسیجز ہوتے ہیں ان کو نہیں جانتا لیکن ہم بلیٹ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں صرف پلیٹ لیٹ نہیں آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی پرگننسی کا کیس ہے تو وہاں پہ بلیٹ چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ بلیٹ پروائیڈ جب تک پیشنٹ بلیڈ نہیں جب تک اس کے اندر کوئی انکنٹرول بلیڈ نہیں ہوتے لیکن اگر کسی پیشنٹ کا پلیٹ لیٹ کاؤنٹ انتہائی گر گیا اور بہت زیادہ ہی وہ دیوازٹنگ کنڈیشن میں آگیا تو پھر ہم لوگ جو میگا یونٹ کی طرف جا 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 سبب کیا ہے جب بلڈ بھی موجود ہے پہلے لیٹ بھی موجود ہے یہ کیا ہے جو سبب بنتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نئی نورمال بخار ہو رہا ہے بچے کو گھر میں بخار ہو رہا ہے پین ڈال کھلا دو دو ڈنگی ہیمریج کنڈیشن میں جا سکتا ہے آپ کی برینز کے آرٹریز وینز بلیڈ کر سکتی ہیں آپ کے سٹمک کے آرٹریز ہو بہت سار ڈیفرن ٹائپ کے جو ہے اور اس کے پیٹ میں کو ایلسر بنا ہو ہے تو وہ بلیڈنگ کرونی بلیڈنگ اس کی ڈیتھ کا کاؤز بن سکتی ہے تو ہیمریج کنڈیشن ڈنگی میں ڈیتھ کا کاؤز ہوتی بیسی کے لیے اور اس سے بشنے کے لیے بلیڈ ٹرانس جان فلویڈ منٹیننس جاں کہ فلویڈ منٹیننس ہے وہ بہت اہم رول پلے کرتی ڈنگی کی آپ کہ منٹیننس صحیح ڈاکٹر عریرز اور ڈاکٹر سرور صاحب بہت اچھی دوائیں لے رہے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ امکان زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو اگر ڈنگی ہو جاتا ہے تو ان میں زیادہ ہو جاتا ہے جو آلیڈی ایسی طرح کی تریبی بہت ہوتے ہیں سہی ہے ڈاکٹر سربر صاحب اور ڈاکٹر عریش علی صاحب ہماری ناظرین گفتگو آپ نے فرمائی ہماری گفتگو جو میور تھا وہ دو چیزیں تھی کہ اس میں یہ تھے کہ جو ہماری جو بیماریاں ہیں ہماری جسمانی بیماریاں لیکن بیماریاں تو روحانی پی ہوتی ہیں ہم ان کو بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن جسمانی بیماریاں جو ہمارے فلٹ کے جو بادش کے اور سیلاب کے حوالے سے آئی تھی جو لوگ ہمارے گئے تھے ہمارے دوست گئے تھے ان کے اپنے ایکسپینیس ہم نے شیئر کیا پھر ہم نے تھوڑا سا ڈسکس بھی کیا لینگی کو پر رب سر پہ لینگی یہ ناظرین آپ کو معلوم ہے یہ جو ڈنگی جو بیماری ہے اس میں کئی اسٹیجیس ہوتی ہے جس اسٹیج کے بھی ہم رات میں بات کر رہے تھے وہ ہیموروج شوک ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو مریض ہے وہ دیر سے پہنچ ہے ڈاکٹر کے پر گھنمی اپنا علاج کرتا ہے اس کو ایویرنس نہیں ہوتی ہمیں چاہیے کہ ہمیں زیادہ زیادہ ڈینگی کا ملیریا کا انٹیرک فیبر کا زیادہ ہمیں ایویرنس ڈیولپ مرنی چاہیے اور جیسے کوئی بھی خطرہ ہو اب تو دیکھئے کرانچی میں بہت زیادہ کلینک سے پرائیویٹ میں میں یہی رکویش کروں گا اپنے مریضوں سے پیشن سے کہ فوری طور پر اپنے قریبی ڈاکٹروں کے پاس جائیں اور مکمل اس سے چیک اپ کراکے اپنے مریضوں کا علاج کرائیں یہ سب بات اتنی ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں پیریونشن کے حوالے سے ایک تو یہ دیکھے گا کہ ہمارے پر کوئی ویکسین نہیں ہے ہمارے ملیریا موجود نہیں ہیں وہ انشاءاللہ جلد جلد ہمارے سامنے آئے اس کے علاوہ ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے پر جو مائیگریشن کر گئے سن سے یا باہر سے کراچی میں اچھا بیماریوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور مختلف جگہوں پر کراچی کے مختلف سو پر سپریٹ کر گئے ہیں اب جو مختلف کلینک میں جا رہے ہیں تو اس علاقے میں بھی وہ چیز سپریٹ ہو دی میں اکومت سے خاص طور پر یہ اپیل کروں گا اور ہیلتھ کے داروں سے کہ اس پر تھوڑا سا ایک بیریل بنائیں اور ان لوگ کو وہاں کیمپنگ کریں وہی کیمپنگ کریں بجائے اس کے کہ وہ اپنے اپنے جگہ شہروں میں چلے جائیں کلینک کے علاج کریں وہی کیمپنگ کریں راستے میں اور جب وہ ریکوبر ہو جائیں پھر ان کو اجازت دیں ان کو انٹری کریں ان کے شہروں میں جانے کی یا وہاں پر جانے کی انشاءال ناظرین ہمیں اب اجازت دیجے سال لیکن